مسلمی قنون کے رینما تلال چودری نے کہا ہے کہ لانگ مارش کے بعد جمعہ اور عبتوار کو احتجاج کی کال بھی پٹ گئی عمران خان نے احتجاج کی تین ناکام کالز دیں پنجاب سے صرف سات سو لوگ باہر نکلے قائد انقلاب کے بچے برطانیہ میں ہے اور دوسروں کے بچوں کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں یہ انقلاب نہیں اقتدار تک پہنچنے کا ڈراما ہے عمران خان کا حساب پہلے اور انتخاب بات میں ہوگا ہر روز عمران خان کی نئی چوری پکڑی جا رہی ہے انہیں مکمل ثبوتوں کے ساتھ اڈیالہ جیل پھچ بائیں گے اس دن پورے پنجاب میں سے سات سو لوگ بھی نہیں نکلے یہ آن ریکارڈ اور آپ کے کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھا گیا چلیں اس دن تو آپ نے کہا بڑی سختی تھی پولیس نے بڑی سختی کی کل تو کوئی سختی نہیں تھی کل تو کسی نے آپ کو نہیں روکا تھا کل تو کوئی کسی جگہ کوئی آنسو گیس کسی جگہ کوئی گرفتاری کوئی پولیس ایکشن نظر نہیں آیا جس سڑک پہ آپ نے چاہا اسی سڑک پر آپ کو احتجاج کرنے دیا جس چوک میں چاہا اسی چوک میں آپ کو سکرینے لگانے کی اجازت دی گئی لیکن کل پھر کیا جتنے لوگ کسی سڑک پر کسی چوک پہ کل اکٹھے ہوئے عمران خان کا خطاب سننے کے لیے اتنے لوگ تو کوئی مداری تماشا کرنے کوئی بندر تماشا دکھانے اس کا تماشا دکھانے آئے تو اس سے زیادہ لوگ کٹھے ہو جاتے اتنے لوگوں سے خان صاحب انقلاب نہیں آ سکتا اور انقلاب کردار سے آتا ہے جناب کا کردار کیا ہے یعنی قائد انقلاب جو ہیں وہ ایسی والے کمرے کے اندر بنی گالا کے اندر چھپے بیٹھے ہیں قائد انقلاب کے بچے برطانیہ میں ہیں اور دوسروں کے بچے اور نوجوانوں کو کہا جائے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں ایسے انقلاب خان صاحب نہیں آ سکتے انقلاب کردار سے آتے ہیں پہلے آپ نے لانگ مارچ کی کال دی پٹی جمعہ کی کال دی پٹ گئی اتوار کی کال دی کل وہ بھی پٹ گئی ہیٹرک کی ہے آپ نے ناکام کالوں کی اور ان ناکام احتجاج کی کالوں کے بعد خان صاحب جمعہ ہفتہ اتوار کے دن بدلنے سے یہ کامیاب نہیں ہوگی یہ لوگوں کے آنے سے کامیاب ہوگی آپ کا انقلاب جو ہے یہ انقلاب نہیں ہے یہ آپ کا ایک ڈراما ہے صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے یہ اسی طرح جیسے تبدیلی کا ڈراما کیا تھا آپ کے پیٹ کے اندر جو مروڑ اور جو انقلاب کا ہر دسمیں پندرمیں دن اٹھتا ہے وہ انقلاب کا نہیں ہے وہ جب آپ سے حساب کی بات کی جاتی ہے تب آپ کو انقلاب یاد آتا ہے جس دن آپ کے ہیرے کی چوری نکلے انقلاب یاد آتا ہے جس دن آپ کی زمین آپ کے نام نکلے اس دن انقلاب یاد آتا ہے جس دن آپ کے نام بڑی کمپنیاں چوری کی نکلے اس دن انقلاب نظر آتا ہے یہ انقلاب نہیں یہ آپ حساب سے ڈر رہے ہیں حساب تو ہوگا اور خان صاحب بالکل ذہن میں رکھیں حساب پہلے ہوگا انتخاب بعد میں ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام ایویڈنس عدالتوں میں رکھیں گے عوام کی عدالت میں رکھیں گے اور اس کے بعد وہ چیزیں جس میں ایسی ایویڈنس ہوگی جسے کوئی ڈینائی نہ کر سکے اس کے بعد یقیناً آپ بنی گالا سے آپ کو تشریف لجانا پڑے گی اڈیالا بھی